اسلام علیکم دوستو یہ میرا جی آئی بان پفٹی ہے آج میں آپ کو مارکیٹ میں اس کے دستیاب سائیڈ ائر فیلٹر اوریجنل اور کاپی کے درمیان میں ڈیفرنس بتاؤں گا کہ آپ نے مارکیٹ سے لیتے وقت اس کے اوریجنل اور کاپی کے درمیان میں ڈیفرنس کیسے کرنا ہے اور لیتے وقت کن باتوں کا خیال کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی درم دوستو یہ میرا اوریجنل فیلٹر ہے جو میں نے ریپلیس کیا ہے تقریباً دس ہزار کلومیٹر چلا ہو ہے ابھی بھی اس کی کنڈیشن اچھی ہے اس کا فائبر جو ہے فیلٹر اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اس کی بیک سائیڈ پہ جالی جو ہے وہ بھی صاف ہے اور اچھی کنڈیشن کے اندر ہے یہ اوریجنل سزوکی والوں کا فیلٹر ہے جو نیا ہے میں نے اس کو ابھی لگانا ہے اس کی بیک سائیڈ کی جالی اور یہ دونوں کا کمپیریزن دونوں اوریجنل ہیں اور یہ اس کے اوریجنل کے ساتھ مجھے فوم ملا ہے جو میں اس کے ساتھ استعمال کروں گا یہ پرانے والی فیلٹر کا فوم ہے جو میں پیٹول کے ساتھ دو کے ریپلیسمنٹ کے طور پر اپنے سپاس رکھوں گا اور اس کو دوبارہ استعمال کروں گا نیا اور پرانے کا کمپیریزن آپ کے سامنے ہے استعمال کرنے کے بعد کلر کتنا چینج ہو جاتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ نیا والا ہے یہ اوریجنل ہے اس کے فائبر کو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں آپ کو کپ فوکس کر کے آپ کو دکھا سکوں تاکہ آپ جب بھی لینے جائیں تو فائبر کی کم از کم قوالٹی آپ کے ذہن کے اندر ہو اور آپ اس کو اچھے طریقے سے جاج کر سکیں یہ دیکھیں پھر ان کو زبردست قوالٹی کا ہے اور ٹسٹ کو اچھے طریقے سے ریٹین کر سکتا ہے یہ دو سو دو نمبر ہے کاپی ہے اس کے جالی کے وائٹس کھولے ہیں جالی ہلکی ہے اور یہ فلٹر ہے اس کے اندر کا فلٹر کو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے فوکس کر کے دکھاؤں یہ سزوکی کا آئین ہی لکھا ہوا اور منت اور یئر کی سٹم ساتھ لگی ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی یہ دیکھیں فلٹر بہت ہلکا ہے پتلا ہے اور ڈسٹ کو ریٹین کرنے کے لیے تو بلکل یہ بکواس ہے آپ اس کو نہ لیں اس سے آپ کا انجن خراب ہو سکتا ہے دیکھیں کلر بھو بھو انہوں نے کوشش کی ہے کلر میں بھی لیکن فلٹر اچھی کوالٹی کا نہیں لگایا یہ دیکھیں بلکل ہلکا فلٹر ہے اور یہ ڈسٹ کو ریٹین نہیں کر سکتا میں نے اس کو استعمال کیا تھا لیکن اس سے موٹر سائیکل کی جو پک ہے وہ وہ کم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اوریجنل کے اوپر منت اور یئر کی سٹم لگی ہوئی ہے ساتھ بلکل کچھ اس طرح کی جیز نہیں ہے جس سے آپ دیکھ نہیں سکتے اس کا منفیکچن کی یئر کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے یہ یہ اوریجنل ہے اور یہ کاپی کی جالی ہے دوسروں کا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی